اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حافظ نمان زہیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویٹ سٹیس آج میں آپ کے ساتھ بھگریوں کی ایک بیماری ہے جسے کونٹیجیس ڈاکتھائیما یا جسے اور بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو مو پکنا بھی کہتے ہیں کہ جانور کا اس میں مو پک جاتا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم کرنیکل کیس کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جانور آئے تو اسے کس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ اس کو کونٹیجیس ڈاکتھائیما کا مسئلہ ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکھی نسل کا بکرا ہے جس کو کونٹیجیس ڈاکتھائیما اور اور کا مسئلہ ہے تو اس کو یہ بیماری ہے تو ہم نے اس کو کس بنیاد پر کہایا کہ آپ اس کا مو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مو ہے اس کی ناک ہے وہ بالکل سوجی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو کالے رنگ کے اس کے اوپر دانے نظر آرہے ہیں سخت قسم کے تو اس کے اگر اس طرح کے آپ کو چیز نظر آتی ہے تو اس کو ہم کونٹیجز ایک تھائیما اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو اس بیماری کا مسئلہ ہے تو اس ویڈ یہ آپ ایک اور پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس پکچر کے اندر بھی جانور کے جو کان ہے اور موہ ہے اس کے اوپر دانے بنے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وٹیز اپ کونٹیجز ایک تھائیما اور اور کیا ہوتا ہے اس کے کلینکل سائنس کون کون سے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کے پروٹیکل کیا ہے اور اگر کسی ہرڈ یا ہرڈ کے اندر کسی فارم کے اوپر آٹ بریک آتی ہے تو آپ نے اس کو کون سے ایسے پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل کر کے آپ جانور کو جو ہے اس بیماری سے بچا سکتے ہیں کونٹیجز ایک تھائیما اور اور یہ ایک وائرل ڈازیز ہے جو کہ پیرا پوکس وائرس کے بھی سے ہوتی ہے اور یہ جو پیرا پوکس وائرس ہے یہ سیڈو کاؤ پوکس وائرس سے کافی زیادہ ملتا جلتا ہے جو کہ کاؤ کو انفیٹ کرتا ہے یہ جو وائرس ہے یہ جو ینگ انیملز ہیں ان کو زیادہ انفیٹ کرتا ہے اور گوٹس کے اندری زیادہ سویر ڈیزیز کاز کرتا ہے اس کمپیوٹو شیپ کے یہ جو وائرس ہے یہ جنوٹک افیکٹ بھی رکھتا ہے تو جب بھی آپ ایسے کیس کو ہینڈلنگ کریں تو اس کو جو ہے آپ نے گلاوز پہن کے اور پریونٹنگ مہیر اڈاپٹ کر کے پھر ہی آپ نے اس کو کیس کو ہینڈل کرنا ہے سائنز اینڈ سمٹمز کے اندرہ سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ کو جانور میں دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کی جانور جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے اور جو ہونٹ بلکل ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے لپس کی ان کی جو موں میں کافی زیادہ سو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے خراب کو پکڑنے میں اس کو مشکل آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد دونوں ہونٹوں کی جو کنارے ہیں اس کے اوپر آپ کو چھوٹا سا دانہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ آہستہ آہستہ دانے بڑھتی جائیں گے اور پورے ہونٹوں ہونٹ اور نا کو کور کر لیں گے اس کے علاوہ کان کو اوپر بھی دانے نظر آئیں گے آپ کو اور بیماری کی شدد کے اندر ہی اتنے زیادہ دانے ہوں گے کہ آپ کو جو ہے پورا جو موں ہے اور اس کے کانے وہ کالے رنگے ہو جائیں گے دانوں کے خورن کی وجہ سے تو یہ کافی تکلیف تھے صورتحال ہے اس میں جانور کے آپ اس میں جانور کو دیکھیں گے تو جانور کے موں سے جو ہے وہ تھوک بھی آرہا ہوگا جسے سیلیویشن بھی کہتے ہیں اور اگر تموریشن شیک کریں گے جانور کا تو وہ ون او تھری سے ون او سکس فارن ہائیڈ تک بھی جانور کا آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں زیادہ تر جو سسٹم میں وہ انوال ہوتا ہے وہ لنگز بھی انوال ہو سکتے ہیں سیکنڈری بیکٹری انفیکشن کے وجہ سے یا جہدانیں جو ہیں وہ ریسپریٹی ٹریک میں ہی بن سکتے ہیں اس بیماری سے متاثر جانور کے اندر آپ کو خانسی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ جانور جو ہے بار بار خانسی بھی کرے گا اور چونکہ اس بیماری کے اندر جانور جو ہے وہ کھاپ ہی نہیں سکتا تو آپ نے جو اس کا زیادہ خیال کرنا ہے امپورٹنس آف کورنٹین کی بات کریں تو ایک آوٹ بریک کے دوران جب میں نے اندر سے کوسٹن کیا کہ آپ کے فارم کے پر کس طرح بیماری آئی ہے تو اس نے کہا کہ میرے جو جانور جو ہیں بلکل ٹھیک تھے لیکن جیسے ہی میں نے جو ہے منڈی سے جانور پرچیز کی ہیں اور ان کو بغیر کورنٹین کیے جانور کے اندر شامل کر دیا تھا اس کے بعد سے میرے جانور کے اندر یہ بیماری آگئی ہے تو آپ نے اس چیز سے اندر لگانا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نیو جانور کو لے کریں کوئی بھی جانور آپ پر چیز کریں اس کو لے کریں تو اپنے فارم کے اوپر ڈریکٹر باقی جانورویں مکس نہ کر دیں ان کو جو ہے کم از کم پندرہ دن کے لیے الگ جگہ کے اوپر رکھیں تاکہ جو ہے ان کے اندر کسی قسم کو بیماری ہے تو وہ دوسرے جانور کے اندر منتقل نہ ہو اگر کسی فارم کے اوپر ڈریکٹر آگئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنے ہوئی ہیں کہ جتنے بھی بیمار جانور آپ کو فارم کے اندر نظر آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کو الگ کرنا ہے جن کے زبان کے اوپر یا ہونٹ کے سیڈوں کے اوپر کناروں کے اوپر چھوٹا سا دانے بنیں ان سن کو جو ہے جانور کو آپ نے الگ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو بیمار جانور ہے ان کی مومیٹ کو آپ نے ریسٹرٹ کرنا ہے کہ وہ ہیلتی جانور کے اندر نہ جائیں ان کو آپ نے بلکل الگ جگہ پر رکھنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے ان بیمار جانور کے لیے الگ سے بندہ جو ہے کیونکہ انسان بھی جو ہے وہ بیماری کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کے اندر مدد کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک آدمی جو ہے اس کے لیے اپوائنٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ بیمار جانور کے اوپر ہی رہے اور صحیحت من جانور کی طرف نہ جائے اس کے علاوہ آپ نے فارم کے اوپر مچھروں کا سپریل کرنا ہے کیونکہ مچھر بھی اس بیماری کے پھلاو میں اپنا اہم کے دار ادا کرتے ہیں تو آپ نے مچھروں کے لیے سپریل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے جو ہے جتنے بھی کھر لیا ہیں یا فارم اس کے اوپر آپ نے پروٹاشیم پرپینگنیٹ کا جسے پنکی بھی کہتے ہیں پنکی کا سلوشن پانی منا کے کی ایم این او فور کا وہ آپ نے جو ہے فارم کے اوپر سپریل کرنا ہے اس کے ساتھ اس طرح جو ہے یہ وائرس کل ہو جائے گا اور جو مچھر ہیں مچھر مار سپریل کرنے سے فارم کے پر جو مچھر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس طرح ڈیز سپریڈ نہیں ہوگی ایک جانور سے دوسرے جانور کے لئے بیماری نہیں پھیلے گی اور جب بھی آپ نے جانور کو ہاتھ لگانا ہے تو آپ نے گلوز پہن کے ہاتھ لگانا ہے تاکہ آپ بھی اس بیماری کے پھیلاؤں کا سبب نہ بنیں اگر ہم اس بیماری کے ٹریٹمنٹ کے بات کریں کہ ہم اس بیماری کے حلال کیس طرح کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے جو اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارمر کو سمجھ نہیں آتی جو سب سے سستی اور سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسے گوار گندل بھی کہتے ہیں جسے گوار فڑا بھی کہتے ہیں اور مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہے ویسے مارکٹ کندر یہ آپ کو الویرا جیل کے نام سے مل جائے گا اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ حلدی مکس کر کے ایک حصہ اگر آپ حلدی کا لے رہے ہیں تو آپ نے دس حصہ جو ہے وہ الویرا جیل کے لینے ہیں تو اس طرح اس تناسب سے اگر آپ چیزوں کو مکس کریں گے یہ مکس کر کے آپ جانور کے موہ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور موہ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس چیز کو اس سے جلدی جانور کے جاندانے جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے جانور کے تکلیف سے بھی بچھا جا سکتا ہے اور یہ انتہائی سستی چیز ہے فارم کے اوپر یہ آپ کو کافی زیادہ کام کرے گی اس کے ساتھ ہی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنشن وائلٹ یا گلیسرین ہے یہ آپ کو میڈیکل شورٹ سے مل جائے گی یہ دونوں چیزوں کو آپ مکس کر کے اپنے بیمار جانور کے موہ کے پر لگا سکتے ہیں یہ بھی جو ہے اس بیماری کے اندر اچھا کام کرتے ہیں ایک اور اہم چیز کیونکہ اس بیماری کے اندر جانور کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جانور کھا نہیں سکتا وہ آپ ایسے جانور کو گند موبال کے اس کے اندر دودھ یا پھر چینی مکس کر کے دے سکتے ہیں دن میں دو بار تاکہ جانور کی جو ہے وہ طاقت بہادر رہے اور جانور کمزور نہ ہو اس کے ساتھ آپ جانور کو جو ہے توڑی بلکل نہیں دیں گے اور سخت قسم کا چارجات ہیں ان سے جانور کو مکمل طور پر بچا کے رکھیں گے ایسے جانور جو بلکل بھی خوراک حضم کرنے قابل نہیں ہیں تو ان کو آپ ڈاکٹر کے مشورت سے ڈاکٹر کو بلا کے آپ ڈریپ لگائیں گے طاقت کی ڈریپ لگیں گی تاکہ جس سے جانور کی اندر پانے کی کمی نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے جانور کے جو مو ہے اس کو اور کانوں کا حصہ ہے اس کو آپ نے پراشن پرمیگنیٹ کے سلوشن سے واش کرنا ہے یا پھر نیم کے پتے پانی میں بوائل کر کے اس کو اس کے پانے سے آپ جانور کے مو کو صاف کریں اس کے ساتھ آپ جو ہے اگر آپ پاس ایک یا دو جانور ہیں تو آپ مارکٹ میں ڈیفرنٹ کسوں کی پروڈکٹ آویلیبل ہوتی ہیں وہ آپ مو کے پر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ انٹیپارٹی کی بات کریں تو اس میں لونگ ایکٹنگ انٹیپارٹکس اچھا کام کرتی ہیں اس میں آپ کو بار بار انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے جانور کو آپ ایک دو انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کا اثر دو یا تین دن تک رہتا ہے اس میں آپ اکسیڈیٹر سیکلنگ یوز کر سکتے ہیں لونگ ایکٹنگ موکسیلین یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ایمینو بوسٹر یوز کر سکتے ہیں جس میں وائٹیمن ای دی تری ای ہوتا ہے سلینیم ہے اور بی کمپلیکس کا یوز کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ ملٹی ایمینو ایسیڈ کی انجیکشن یوز کریں گے جو کہ مارکٹ میں یہ اس طرح کے نام سے آویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں یہ آپ انجیکشن لگائیں گے اگر آپ پین کی ضرورت کی بات کریں یا انسیڈز کی بات کریں تو اس میں آپ ملوکسی کیم کیٹو پروفین اسکلو فینیگ ایفلونگزین میکلومائن یہ انجیکشن آپ لگا سکتے ہیں